ڈرامل سریل احسان فرموش میں اس بار حمزہ نے اپنی ماں کے سامنے اظہار کر ہی دیا کہ وہ شادی فلک کے ساتھ ہی کرے گا نہ کہ نوال کے ساتھ فلک اس بار حمزہ کے دل میں نوال کو لے کر اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دے گی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھے گا آنے والی کس کم کمل کہانے میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے حمزہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد فلک جیسے ہی گھر میں پہنچتے تو یہاں پر اپنی بہن نوال کو پریشان پاتی ہے لیکن اس کی پریشانی سے فلک کا کیا لینا دینا اسے تو صرف اور صرف اگر محبت ہے تو وہ پیسے کے ساتھ ہی ہے یہاں پر وہ آ کر کہہ دیتی ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی میری ملاقات کیونکہ نوال کو اس بار کبیر بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے ریسٹرینٹ میں ہم اسی ریسٹرینٹ میں تھے حقیقت سامنے آنے کے بعد یہاں پر فلک ایک نیا جھوٹ سنا ہی دیتی ہے کہتی ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے ہی آفیس میں جاب ہے میں نے جاب چھوڑ دی ہوئی ہے میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے میں نے سوچا کہ حمزہ کے ساتھ ملاقات کرتی ہوں اور انہوں نے اس بات کے اوپر مجھے فورس بھی کیا ہے کہ آپ میرے ہی آفیس میں جاب کریں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر نوال کہتی ہے کہ فلک تم ہوش میں تو ہو تم وہاں پر جاب کرو گی جہاں پر حمزہ کے ساتھ میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے تم کیسے جوئن کر سکتی ہو حمزہ کا آفیس تم جانتی ہو کہ میرا اور حمزہ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر فلک کو اس بات سے کیا لینا دینا کہتی ہے کہ اگر آپ کبیر کے آفیس میں جاب کر سکتے ہیں تو تو میں حمزہ کی کمپنی میں کیوں نہیں جاب کر سکتی حساب تو ایک ہی ہے نا آپ بھی وہاں پر جاب کریں اور میں وہاں پر کر سکتی ہوں اس میں کیا فرق ہے آپ کو بھی اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے لیکن یہاں پر نوال کہتی ہے کہ تمہیں ریزائن دینا پڑے گا لیکن صاف صاف فلک اس بات کے اوپر منع کر دیتی ہے کہ میں اپنے خرچے اپنا سب کچھ کیسے منیج کروں کہ بعد فلک پہنچ جاتی ہے آفیس میں جہاں پر جا کر نوال کی ساری کی ساری بری باتیں یہاں تک کہ اپنے سے بنا کر فلک حمزہ کو سنا رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں نے نوال اپی کے ساتھ ذکر کیا تھا آپ کی اس جاب کے بارے میں لیکن انہوں نے نہ مجھ سے کہا کہ ریزائن دے دو کیوں جاب کر رہی ہو وہاں پر دوں لیکن میں نے بھی سنا دی کبیر کے آفیس میں آپ جاب کر رہی ہیں آپ نے چھوڑی گیا میں نے انہوں نے صاف صاف منع کر دیا یہ بات سننے کے بعد یہاں پر حمزہ آگ بگولا ہو جاتا کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جاتی کہ آپ اس آفیس میں جاب کریں فلک کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ مجھے وہاں پر جاب بھی نہیں کرنے دیں گی اور کہتی کہ میں تو اس کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتی محبت تو دور کی بات یہاں تک کہ نفرت بھی ایسے شخص کے ساتھ میں کرنا پسند نہیں کرتی حمزہ کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ نفرت کرتا ہوں اتنی کہ اس کا نام بھی نہیں سنا جاتا بہتر ہوگا کہ آج کے بعد اس کا ذکر فلک تم بھی مت کرنا فلک اور حمزہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اس بار شادی بھی نکاح میں سادہ ہی کرنے خاص سوچ لیا ہے ادھر نوال پریشان ہو چکی ہے لیکن کبیر اس بار اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد جیسے ہی آفیس میں جاتا ہے تو یہاں پر اس کی ملاقات دوبارہ سے نوال کے ساتھ ہوگی لیکن وہ بتائے گی کہ فلک بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں اس بار تو اس نے فیسا کر لیا کہ وہ گھر بھی چھوڑ دے گی ادھر حمزہ اپنی گھر میں بھی فلک کو اس بار لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر پریشان ہو جاتی ہے کمرے میں جیسے ہی جاتے ہیں تو یہاں پر فلک اور حمزہ کو ایک ساتھ دیکھ کر یہاں پر حمزہ کی بہن اور ماں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک ساتھ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں حمزہ نے تو اس بار اپنی ماں کو ساف ساف کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی نوال کے ساتھ شادی نہیں کرے گا بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی آپ امیجان چھوڑ دیں حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ میں نے سلطانہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نوال کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گے میرے جیتے دی یہ شادی ضرور ہوگے میں نوال کے ساتھ شادی نہیں کروں گا نوال سے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر کس کے ساتھ کرنی ہے بتاؤ مجھے یہاں پر حمزہ بول وردہ ہے کہتا ہے کہ میں فلک کے ساتھ شادی کروں گا یہ بات سننے کے بعد پاس کڑی فلک بھی حقیبت کی رہ جاتی ہے کہ کیسے اس طرح سے حمزہ نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا اس نے تو میرے دل کی بات کر ہی دی ہے یہی بات سننے کے بعد یہاں پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ ایسا کبھی سوچنا بھی مار بہتر ہوگا کہ آپ دونوں یہاں سے چلے جاؤ وہ دونوں ایک ساتھ باہر چلے جاتے ہیں باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر حمزہ اسے کہتا ہے کہ فلک تم پریشان مت ہو شادی تو اس بار میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا جو کچھ مرضی ہو جائے اس بار حمزہ فیضہ کر لیتا ہے کہ وہ کورٹ میریز کرے گا یہاں تک کہ اپنی گھر والوں سے دور رہ کر اس بار حمزہ نے فیضہ کر لی ہی لیا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا حمزہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو یہاں پر اس کی بہن بہت زیادہ فورس کرتی ہے کہ وہ نمال کے ساتھ بات کر لے لیکن اس کے پاس سے وہ گزر جاتا ہے یہاں پر نازش آوازیں لگاتی رہتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی ہے حمزہ بھی اس بار فلک کے پیچھے اندھا ہو چکا ہے اس کے پاس آج آپشن ہے تو صرف اور صرف فلک کی ہے اس بار ان دونوں نے فیضہ کر لیا ہے کہ وہ نکاح کر لیں گے نکاح کر کے جیسے ہی گھر میں واپس آئیں گا تو یہاں پر ساری کی ساری حقیقت نوال کے سامنے بھی آ جائے گی کہ اس کی بہن دھوکے باز نکلے وہ بہن جسے شروع سے لے کر آج تک سلطانہ بیگم نے پالا لیکن بدنسلی نکلی احسان فرموش نکلی سلطانہ بیگم کا رزق کھا کر بھی اس نے ذرا بھی حلالی نہ کی سارا کا سارا حرام کر دیا لیکن کبیر اس بار نوال کا ہاتھ تھامنے والا ہے اور اسے حوصلہ دے گا کیونکہ نوال تو زندگی میں اکیل ہی ہو چکی ہے اور کبیر بھی اس بار اکیلا ہے اس کے پاس تو الہام کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہے نوال اور کبیر کے درمیان بھی محبت پیدا ہوئے جائے گی لیکن کب تک خوش رہے گی فلک ایک نہ ایک دن جب حقیقت سامنے آئے گی ایک نہ کمزہ کے سامنے تو وہ اسے دکھ کے مار کر گھر کے باہر دے مارے گا فلک کی زندگی تو تباہ ہونے ہی ہے کون کون چاہتا ہے کہ فلک تباہ ہو کر رہ جائے دو دوسروں کا بھورا سوچتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ بھی تو بھورا ہوتا ہی ہے نوال اور کبیر کو ایک ساتھ کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے کمیسر چنم اپنی محبت بری رائے کا احزار ضرور گیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور گیجئے گا اپنا کیا لکھئے کا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ